ہیلو کٹس ویلکم ٹوور چینل کٹس بائیول سٹوڈیز امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم بابل کے برج کی کہانی سنیں گے اس کہانی میں دیکھیں گے کہ جس کام میں ہدا کی مرضی نہ ہو وہ کام کبھی مکمل نہیں ہوتا طفان کے بعد خاندان بڑھنا شروع ہو گئے اور دنیا میں عبادی بہت بڑھ گئے اور لوگوں کی دلوں کے خیالات برے ہوتے چلے گئے جو ہی لوگوں نے مشرق کی طرف سفر کرنا شروع کیا انہیں ایک میدان ملا اس دور میں لوگ ایک ہی زبان بولتے تھے انہوں نے آپس میں کہا آؤ ہم انٹے بنائیں اور انہیں خوب پکائیں اور اپنے واسطے ایک شہر اور برج جس کی چھوٹی آسمان تک پہنچے بنائیں اور یہاں اپنا نلام کریں تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم تمام زمین پر پرہ گندہ ہو جائیں سو انہوں نے شہر اور برج بنانا شروع کیا جب خداوند خدا اس شہر اور برج کو دیکھنے کو اترا تو بہت خفا ہوا خدا نے ان کی زبان میں اختلاف ڈالا اور وہ مختلف زبانیں بولنے لگے جو اس سے پہلے انہوں نے کبھی نہ بولی اور نہ سنے تھے شہر اور برج بنانے والے ایک دوسرے کی زبان نہ سمجھ سکے اور اس طرح اپنا کام ختم نہ کر سکے انہوں نے اپنا کام دھوک دیا اور دوسرے علاقوں میں پراغندہ ہونا شروع کر دیا اس نامکمل شہر کا نام بابل ہوا جس کا مطلب ہے اختلاف اس دن سے زمین پر بہت سے زبانیں بولی جانے لگی جو ہی وقت گزرتا گیا زیادہ سے زیادہ لوگ پتھروں اور لکڑی کی بت بنانا شروع ہو گئے وہ ان بتوں کی پرستش کرتے تھے ان کے خیال میں یہ اشکال خدا کی ہے اور یہ ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں کو سنتے ہیں یہ لوگ سچے خدا کو نہیں پکارتے تھے اور نہ ہی اس کی مرضی بجا لاتے تھے وہ بہت برے کام کرتے تھے پیارے بچوں اس کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ خدا کی مرضی کو پورا کرنا بہت ضروری ہے ہمیں ہر کام سے پہلے خدا سے دعا کرنی چاہئے تاکہ ہم ہر کام میں کامیاب ہو سکیں تمہاری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ